ایک ایک چیز ایڈنٹیفائی کی ہے سفدر کی جس جس کے نام پہ اس نے بینامی رکھی ہوئی ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ زمین اس کی ہے اتنا بڑا محل جو ہے بنا رہا ہے یہ رائیوانڈ رائیوانڈ کے برابر کا دوسرا محل جو ہے مانچ سیرہ کے غازی کورٹ کے ٹاپ کے اوپر جو ہے بن رہا ہے اربوں روپیہ جو ہے خرج کر کے سینٹ کی اندر جو ہے پہنچا جاتا ہے جات تو یہ ہے کہ کم از کم ایک ایک دس کروڑ سے زیادہ جو ہے دس کروڑ دس کروڑ سے کم دس کروڑ سے جس طریقے سے کوئی فٹ آتا تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک وزیر آزم ایک ایسا تاریخی کام کرنا جا رہا ہے غیر دیانبدار امپائر ہوگا میں جنگلی بہتا کسی پنگلی نہیں اٹھا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لانت ہے جو جو چیزیں میرے ایڈنٹیفائی کی ہیں اگر وہ غلط ہے رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ اور میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول آزم سواتی صاحب آزم سواتی صاحب یوں تو نارکوٹکس کنٹرول کی منسٹری کو ہیڈ کر رہے ہیں لیکن آج جو ان کے ساتھ بات کرنی ہے وہ انتخابی اصلاحات کا جو پیکج وزیر آزم عمراند خان نے آنونس کیا ہے وہ جو مسوودہ ہے وہ آزم سواتی صاحب اور ان کی ٹیم نے تیار کیا ہے آزم سواتی صاحب سے پوچھیں گے کہ شو آف ہینڈ کے معاملے پر اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سہولت بھی جانی ہے اس سے پہلے صرف پائلٹ پروجیکٹ کی حد تک یہ ہوا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آنے جا رہا ہے کیونکہ آپوزیشن تو ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے حلقے میں ان کے علاقے میں آج ایک جلسہ بھی ہوا ہے مریم نے وہاں خطاب کیا ہے کیپٹن سفدر کا بھی وہ علاقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ انکشافات اس سے متعلق بھی کریں گے اسلام علیکم سر علیکم السلام جی سر یہ بتائیے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن ہوگا سینٹ کا یا اوپن بیلٹ ہوگا یہ کنفیونسی ہے اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے دو تہائی اکثریت جو آپ کو ریکوائیڈ ہوگی اس پہ آپ کو چیلنج ہے اپوزیشن تعاون کرتی نظر نہیں آرہی تو اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں کانسٹیوشنل آرٹیکل جو ہے فیفٹی نائن ٹو وہ بڑا واضح ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پروپورشنل ڈیپریزنٹیشن کے ذریعے جو ہمارے آئین نائنٹین سیونڈی تھری کی روح ہے اور سنگل ٹرانسفیربل ووڈ پہلے لکھا تھا کانسٹیوشن کے اندر ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفیربل فری اوپن اوپن ووڈ سنگل ٹرانسفیربل اوپن ووڈ اب آپ ووڈ جو ہے جب اس کو ڈیفائن کریں گے یا الیکشن کمیشن جو ہے اپنے رولز کے اندر کہ وہ کیا طریقے کار ہوگا ان کے پاس بہت سارے طریقے کار ہیں شو ایف ہینڈ سے بھی ہو سکتا ہے کاغذ کی پرچی بھی ہو سکتا ہے اور جس طریقے سے آج آئین کے اندر چیف منسٹر کا اور پرائیم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے باقیدہ اس طور پر بھی ہو سکتا ہے وہ پورا آئین کے اندر جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو اوپن کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی کریں لیکن ہارڈ سٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے جب آپ سیکرٹ ووڈ کو جس طرح پرائیم منسٹر کا سیکرٹ نہیں ہے جس طرح چیف منسٹر کا سیکرٹ نہیں ہے سینٹ کا ووڈ کوئی سیکرٹ کا وہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کوئی ایسا الیکشن جو ہے سینٹ کا نہیں ہوتا جس کے اندر کروڑوں اربوں روپے جو ہے لوگوں کو خرچتے کریں اور جو ریپرزنٹیشن ہے وہ عوامی ریپرزنٹیشن نہیں آتی بلکہ پیسے کے بل بوتے پہ جو ہے لوگ منتخبوں کے آتے ہیں سر یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور اس پہ آپ کی جماعت نے اس سے پہلے جو انتخابات سینٹ کے ہوئے تھے اس میں ایکشن بھی لیا تھا سر یہ ایک تاثر ہے کہ ایک سینٹر جو ہے آج کل ایک ارب روپے دے کے بنتا ہے ایک مارکٹ میں بات ہوتی ہے کہ یہ بات درست ہے ایک ارب روپے دے کے سینٹر بنتے ہیں دیکھیں اگر جن کے پاس اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ دو آزار اٹھارہ کے اندر میرے پاس سکسٹی سیون ووڈ تھے اس لیے کہ پی ٹی آئی کے سکٹی سیون میں برانت اور میرے ڈبے سے صرف فورٹی ٹو نکلے باقی کہاں چلے گئے یہ اربوں روپے جو ہے خرچ کر کے سینٹ کے اندر جو ہے پہنچا جاتا ہے پہلی مرتبہ تاریخی طور پر ایک ملک کا وزیر آزم یہ اپوزیشن سے تو وہ کوئی کر سکتے ہیں کسی اور ملک میں آپ سٹنگ پرائیم منسٹر سے نہیں وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے کرکٹ کے اندر ایک زبردست غیر متنازع ایمپائر لے کے آیا میچ فکس پہلے ہوتا تھا اس لیے سینٹ کے اندر جو میچ فکس ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے دو آزار اٹھارہ کے اندر اپنے بیس ایم پی اے کو کیک اوٹ کیا کتنے پیسے سر لیے ہوں گئے انہوں نے کیا آپ کا اندازہ کیا اثر تحقیقات تو ہوئی نہیں تحقیقات تو یہ ہے کہ کم از کم ایک ایک دس کروڑ سے زیادہ دس کروڑ دس کروڑ سے کم دس کروڑ سے جس طریقے سے کوئی فٹ آتا تھا بہت بڑی بات ہے ناظرین اب یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس چیز کو اس گندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کون ختم کر رہے ہیں حکومت حکومت کے پاس تو ادارے ہیں بہت سارا اور کام کر سکتے ہیں ہم تو چاہیں گے کہ زیادہ زیادہ جو ہے ووٹ زیادہ زیادہ اپوزیشن کے لوگ توڑ کے ہم آپ ساتھ دیکھئے ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک وزیر آزم ایک ایسا تاریخی کام کرنا جا رہا ہے جس طریقے سے اس نے کرکٹ کے اندر کیا تھا کہ ایمپائر جو ہے غیر جانبدار ایمپائر ہوگا تو تب کرکٹ آگے جائے گی لیکن آپ پوزیشن تو سر مان نہیں دی رہی دو تہائی ایک سریعت چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو پاکستان کا فیوچر ہے پاکستان کا یوت اور بیرون ملک پاکستانی جو ہے کم از کم اس بات کو جاگر کریں گے کہ کتنا بڑا کام کر کے ہم نے سی سی ایل سی میں پاس کر کے کیبنٹ سے پاس کر کے یہ تین امینڈمنٹ جو ہے ہم نے اس وقت ہاؤس میں موشن پاس کر کے ہم نے لائن جسٹس کی کمیٹی میں نیشنل اسمبلی کے پہنچا دیا ہے وہاں سے ہم پاس کر کے ہاؤس میں لے کے آنگے ہاؤس میں ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے اگر ٹو تھرڈ میجارٹی ہمیں باقاعدہ طور پر اپوزیشن کی جماعتیں نہیں دیتی تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی میں کہہ دوں آپ کے سننے جاننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ ان کو جمہوریت سے غیر متنازع الیکشن سے قطن کوئی تلق نہیں انہوں نے چوری کا مسروقہ مال ہے اس کو بچانا پاکستان میں آئین کو بھی استعمال کر رہے ہیں قانون کو بھی استعمال کر رہے ہیں جمہوریت کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ قوم جان جائے گی اس لیے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے عمران خان نے کل اس لیے اعلان کیا ہے پوری قوم کو خطاب کیا ہے بیرو نے ملک پاکستانیوں کے خطاب کیا کہ میں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ آئیں اور کہیں کہ ہاں ہم اس آرس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا سر اس کے لیے تو آپ کو دو تحیی ایک سریعت چاہیے تھی لیکن ایک اور کام ہے جس کے لیے آپ کو دو تحیی ایک سریعت نہیں چاہیے وہ ہے انٹرنیٹ ووٹنگ اس کے لیے صرف ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے اپوزیشن کے بغیر ہی آپ بولیں گے کہ ہم نے اب آگئی بڑھنا ہے وہ جو فورٹی نائن وہ جو امینڈمنٹ کے حوالے سے دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے شروع کرتا ہوں کہ یہ کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں اور دو جسٹسز نے اس کے اوپر جو ہے باقعدہ طور پہ ایک پوری زودہ ججمنٹ دیئے گائیڈ لائن دیئے ریکمینڈیشن دیئے آپ کیا کیا نہیں ساری چیزوں کا جس کے لیے 2017 کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی اور جس نے 2017 کا جو ہے اکتوبر کے اندر ایکٹ پاس کیا بڑا زبدس ایکٹ ہے اس کے اندر جو کمزوری تھی بما انٹرنیٹ کے وہ ہم نے اب فورٹی نائن ترامیم کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے قانون میں امینڈمنٹ کے ذریعے سی سی ایل سی سے پاس کر کے کیبینٹ سے پاس کر کے اس وقت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے جو ہے پیش کر دیا انشاءاللہ تعالی آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ میرے چیرک کیوں اس قرار ہم پاس کر کے چھوڑیں گے اس لیے کہ ہم نے اس ملک کے الیکشن کے نظام کو بہتر کرنا ہے ہم نے ان چوروں سے ڈاکوں سے چھانگا مانگا کی جو سیاست کرتے ہیں اس سے ملک اور قوم کی جان چھلانی ہے ہم کل ہوں یا نہ ہوں آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ تاریخ ہمارے ساتھ ہوگی کہ واقعی عمران خان نے اتنا بڑا کام کر دیا سر انٹرنیٹ ووٹنگ کی آپ سہولت تو دینے جا رہے ہیں لیکن وہ ہیکنگ کے خدشات اور ویسے الیکشن میں جب بھی ٹکنالوجی کہیں پہ بھی آتی ہے ایون امریکہ جیسے ملک میں بھی کہا جاتا ہے جی کہ رشیا نے ہیک کر لیا تو پاکستان میں تو ویسے ہی ابھی تا کتنی مچورٹی نہیں آئی تو سر یہ آپ نوجوان اس لیے یہ باتیں سوچتے ہیں اس لیے کہ اس سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے اس پاکستان کی سیاست جمہوریت اور اس ملک سے آپ کا وابستہ ہے یہ یہ گیارہ نو سربازوں کی طرح نہیں جو صرف مسروع کا مال بچانا جو ہے اس سے ان کا مقدر جو ہے وابستہ ہے ہم دس لاکھ روپیہ جو ہے جب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کون ملک اور آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈیڈ لائن ہے کتیس جنوری ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اگر کوئی ٹیکنیکل ہیچ نہیں ہوگی ہم جب اس کو لانچ کریں گے پورے ملک اور بیرونی ملک میں جتنے آئی ٹی کے ایکسپرٹیں کہیں گے ہیک کر کے بتاؤ دس لاکھ روپیہ نام دیں گے اگر حکومت نہیں دے کہ میں خود اپنے جیب سے دوں گا میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے بڑا کام یہ اگر ہمارا سسٹم جو ہے کوئی حیک کر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیل ہو گئے اس لیے ہم اور سیکریسی کو ایک طرف سے آئین کے مطابق جو آپ کا ووٹ سیکریٹ ہے یہ آپ کی پرائیویٹ ملکیت ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے آپ کو اس کا حق ہے لیکن جب آپ آڈٹ کرانا چاہیں گے اسی سسٹم کے اندر بلٹ ان سسٹم ہوگا کہ باقعدہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو آڈٹ کر سکے گا تاکہ ری کاؤنٹنگ کا سارا نظام جو ہے وہ بالکل غیر متنازع فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو سر یہ ستر اسی لاکھ ووٹر تو گیم چینجر بن جائے گا اور وہ خدشہ ہے کہ یہ تو الیکشن پورے کا پورا جو ہے دو دو چار چار ہزار ووٹوں کے ڈیفرنس سے امیدوار جیت رہا ہوتا ہے سر یہ تو پوری جنٹی روڈ کی بیلٹ جو ہے گیم چینجر بن جائے گی سر یہ تو پھر وہ ان کی عمران خان ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں وزیر آزم ہوں یا نہ ہوں میں جیتا ہوں آئندہ الیکشن یا نہیں جیتا لیکن میں اس قوم کو ایک وعدہ کیا تھا میں نے بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ جو ہماری ایکانومی کی معیشت اور معاشرت کی ریل کی اڈی ہیں کہ میں تم کو ووٹ کا حق دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں جنوری تک زیادہ زیادہ جو ہے مکسیمم فروری تک یہ ووٹ کا حق ان کو انشاءاللہ تعالی ہم دے رہے ہیں اور دوسرا جو ہے آئی ووٹنگ کا انشاءاللہ تعالی غیر متنازع ایک فیر اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ایسا دیں گے جس کو کوئی انشاءاللہ تعالی نہ حیق کر سکے گا اور نہ اس کے اندر اپنی کی کوئی چیز جو ہے وہ چاہ سکے گا انشاءاللہ پاکستان میں رہنے والا بھی الیکٹرانک سسٹم سے ووٹ ڈال سکے گا یا وہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالے گا انشاءاللہ تعالی دیکھیں یہ کام ہم نے سسٹم بنا کے حکومت کا کام یہ ہے کہ نادرہ کے ساتھ بیٹھ کر آن بورٹ کر کے الیکشن کمیشن کو جو ہے کیونکہ یہ اس کے ایماندہ یہ ایمانت ان کے پاس ہے یہ وہ ادارے ہیں جو اٹانمس ہیں یہ ان کا کام ہے ہم ان کی معاونت کر کے فائنانشل سپورٹ کر کے ٹیکنیکل سپورٹ ان کو کر کے دیں گے پھر ان کا یہ کام ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ کراتے ہیں لیکن سسٹم انشاءاللہ تعالی فول پروف ہوگا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اس لیے کہ یہ امران خان کا ایمان کا حصہ ہے اچھا سر آج آپ کے علاقے آپ کے شہر آپ کے حلقے میں ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے اور وہاں پر مریم نواز نے بھی بڑا دھویاں دار خطاب کیا اور وہاں پر یہ علاقہ جو ہے یہ کیپٹن سفدر کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے حلقے میں آپ کے لیے کتنی اٹینشن بھی بات ہے میں قطعا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہر آدمی کیپٹن سفدر کو ذاتی طور پر جانتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے سب بات پچھلے دنوں میں نے باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز ایڈنٹیفائی کی ہے سفدر کی اچھا واجد جیاز صاحب کو میں کہتا ہوں کہ میں رکنے والا نہیں ہوں اس لیے مہربانی کریں میں سارے اداروں کو کہتا ہوں کہ جس جس کے نام پر اس نے بینامی رکھی ہوئی ہے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ زمین اس کی ہے یہ پراپرٹی اس کی ہے اتنا بڑا محل جو ہے بنا رہا ہے پیسے کہاں سے آئیں کہاں پر وہ تو مانسیرہ میں وہ تو رائیونٹ محل میں کہتے ہیں رہتا ہوں سر یہ رائیونٹ رائیونٹ کے برابر کا دوسرا محل جو ہے مانسیرہ کے غازی کورٹ کے ٹاپ کے اوپر جو ہے بن رہا ہے میں نے ایک ایک ٹھیکے دار کا نام دیا ہے کس سے اس نے جو ہے روڈ بنوایا ہے روڈ موجود ہے یا نہیں کلوٹ موجود ہے یا نہیں لائنیں موجود ہیں یا نہیں کتنے پیسے اس نے کھائیں اس لیے اور اگر خدا نہ خواستہ میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے ڈیفیمیشن میں لے کے جائیں اچھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں کیفر ایک کردار تک پہنچا لیکن میں اپنے اداروں پہ انگلی اٹھا رہا ہوں کہ خدا رہا اگر یہ انفارمیشن ہم نے آپ کو دی ہے تو یہ میرے ملک کی امانت ہے میرے مانسرے کو میرے پاکستان کو لوٹا ہے اس نے آج جو جلسہ کرا رہا ہے کون مریم صفدر حلال کا رزق ان کو نصیب نہیں ہے میرے ملک کا لوٹا ہوا مال ہے اور ان کے پیٹ سے انشاءاللہ ہم نکالیں گے سر وہ تو کہتے ہیں میں پندرہ سو ریال مجھے وہ گھر سے وظیفہ ملتا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ رائیونٹ سے بڑا محل مانسرہ میں بنا رہے ہیں سر اب کل میرے ساتھ جو ہے بسم اللہ کر کے میں کل جا رہا ہوں وہاں پہ میرے ساتھ جائیں میں آپ کو بتا تو ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ کہاں پہ ہے اور اگر میں غلط کروں تو وہی مانسرہ جن لوگوں نے مجھے دو آزار ایک میں اتی بڑی عزت دی مجھے ڈسٹک نازم بنایا وہاں کا پورے ڈسٹک کا میرا موں کالا کریں کہ اگر مانسرے کا ہر آدمی یہ نہیں جانتا کہ جس جس ٹھیک ادار کو میں نے نامینیٹ کیا ہے جس فرنٹ میں نے اس کے نامینیٹ کیا ہے کہ یہ اگر پراپٹی جو ہے سفدر کی نہیں میں پھر کہتا ہوں خدا تعالیٰ کا شکر ہے لوگ میرے اخلاق ہے اور کردار سے واقف ہے میں جھوٹ نہیں بولتا کہ زیبنگلی نہیں اٹھاتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لانت ہے کہ اگر جو جو چیزیں میں نے ایڈنٹیفائی کیا اگر وہ غلط ہے سٹیٹمنٹ لیں میرے ساتھ جائیں میڈیا کو لیں اور ایک ایک چیز میں ایڈنٹیفائی کرتا ہوں اور پھر اس کی تحقیق کر کے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچا سر ادارے سوئے ہوئے ہیں آپ کی حکومت ہے سر مطلب یہ بے نامی کا تو خان صاحب تو بے نامی چیزوں کا نام سن کے اور جہدادوں کا نام سن کے تو ویسی ہوتا غصہ آجاتا تو آپ نے خان صاحب کو بتایا میں نے خان صاحب کو بتایا میں نے کہا کہ یہ میرے ملک کی اساسہ ہے میرے ملک کی امانت ہے جو انہوں نے لوٹا ہے اور اگر میں پیچھے ایک وفاقی وزیر جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا اور حق پہ کھڑا ہوا اور جیل بیجا اس کو میں یہاں بھی کھڑا ہوں انشاءاللہ میں ٹھیرنے والا نہیں جی اس لئے میں یہ کہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں مجھے بسم اللہ کر کے سزا دی جائے اور مجھے اپنی کابینہ کیسا نہ بنائے لیکن اگر مانسٹرہ ڈسٹرک کے اندر یہ تو یہاں ہے اس کے کئی ہزار ٹریلے سعودی عرب میں چلتے تھے کئی ہزار کئی ہزار ٹریلے میں آپ کو میں آپ کو اینی گوا دیتا ہوں وہاں کے یہ لوٹا ہوا میں نے غلط پیان دی کہ مجھے پندرہ سو ریال سر یہ لوٹا ہوا مال ہے جوٹ بور رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پہ لانت ہے اس سے بڑھ کے کوئی قسم جو ہے قرآن میں نہیں اس سے بڑھ کے کوئی حدیث میں قسم نہیں اس لیے میڈیا میرے ساتھ جائے ادارہ میرے ساتھ جائے ایک ایک چیز کو میں ایڈنٹیفائی کروں خالی مانسرہ میں باقی چھوڑے ہیں حیرانی ہے ویسے کہ وزیراعظم صاحب بھی اور ادارے بھی جو ہیں اگر ایسی بات ہے تو وہ ان کا ہاتھ پر سر لینا چاہیے ایکشن لینا چاہیے اور یہی ادارہ جو ہے مجھے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اس لیے میں تو کچھ چیزیں ڈرتا نہیں نا جس وزیر کا خرچہ سفر ہو اس کو کس بات کا ڈر ہے نہ خانسامہ میرا سرکاری ہے نہ ڈرائیور میرا سرکاری ہے نہ گاڑی میری سرکاری ہے نہ دفتر میں جو کاس پینسل ہے یہ باتروم کے جو ہے وہ ہے نہ چائے سرکاری ہے نہیں یہ تو سب کچھ سرکاری ہے کوئی چیز سرکاری نہیں ہے خدا تعالیٰ کا شکر ہے ہر چیز میرے جو آج سے نہیں بیس سال کا ریکارڈ ذرا چیک کریں ٹیلا فون میں میرا تنخواہ صرف وہ بیسک جو تنہا ہے اس کو میں آوائیڈ اس لی نہیں کر سکتا اس پہ غریب یتیم خانے کے الگ ایک آنٹ ہے یتیم خانے کے بچے جو اس کی اوپر پڑ رہے ہیں حکومت کی کوئی چیز میں استعمال نہیں کرتا یہاں تک چائے کا کب بھی جو میں نے حرام کیا ہوا ہے بہت بہت شکریہ آزم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں اور اپنے ہی حکومت کے اور جو ماتحت ان کے انڈر جو ادارے ہیں ان کو جنجوڑا بھی ہے اور کچھ انکشافات کی ہیں برحال یہ تو یہی ظاہرہ وقت کے ساتھ ثابت ہوگا کہ بات انہوں نے جو کی ہے اس میں کتنی صداقت ہے برحال اداروں کو اگر ایک ذمہ دار وفاقی وزیر یہ بات کر رہے ہیں تو اس پر نوٹس تو لینا چاہیے عدیل وڑائج کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ